ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے جو اپنی شیطانیوں کے لیے ککھیات تھے انہیں دوسروں کو پرشان کرنے میں بڑا آنند آتا تھا وہ ہر سمیں کسی نہ کسی کو پرشان کرنے میں لگے رہتے تھے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ ساتھ ان کے ماتا پتا بھی ان کی ایسی حرکتوں کے کارن بہت دکھی تھے جب گام کا کوئی وقتی ان کے ماتا پتا کے پاس ان کی شکایت لے کر آتا تو وہ دونوں کو بہت سمجھاتے کنٹو دونوں بھائیوں کے کانوں پر جھو تک نہیں رہنگ دی ایک دن ان کی ماں گاؤں میں آئے ہوئے مہتما بودھ کے پاس گئی اور اپنے بچوں کو کسی طرح عشور کا بھے بھر دینے کا اگرہ کیا تاکہ وہ لوگ شیطانی سے بات جائیں مہتما بودھ نے ماں سے دونوں کو ایک ایک کر کے ان کے پاس بھیجنے کو کہا ماں نے اپنے پہلے لڑکے کو مہتما بودھ کے پاس بیجا وہ جا کر مہتما بودھ کے پاس بیٹھ گیا مہتما بودھ نے اس سے پوچھا عشور کہاں ہے لڑکے کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور اس نے کوئی اتر نہیں دیا تب مہتما بودھ نے دوبارہ یہی سوال کڑک کر پوچھا تو ڈر کے مارے وہ لڑکا وہاں سے تیجی سے بھاگ گیا اور اپنے بھائی کے پاس پہنچ کر بولا بھائی تمہیں پتا ہے عشور کھو گیا ہے اور سب لوگ اس کے لیے ہمیں ہی جمعے وار سمجھ رہے ہیں چھوٹا بھائی بھی اتنا بڑا عروب سن کر ڈر گیا اور اس دن سے دونوں نے شیطانی کرنی چھوڑ دی کتھا کا سار یہ ہے کہ جب سیدھے مارک سے صدار کی راہ نہ ملے تو ٹیڑے مارک کا سارا لینہ اچت ہے